اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس میں زیشان علی آپ لوگوں کا کیمسٹری ٹیچر بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ مجھے امید ہے خیریت سے ہوں گے اچھی ہیلتھ کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی سٹڈی پر بھی کنسنٹریشن دے رہے ہوں گے تو چلتے ہیں آج کے لیکچے کی طرف سٹوڈنٹس ہم نے لاسٹ لیکچر میں ٹاپک ڈسکس کیا تھا الیکٹرو پلیٹنگ ہم نے الیکٹرو پلیٹنگ کا پرنسپل الیکٹرو پلیٹنگ کا پروسیجر اور پھر سلور الیکٹرو پلیٹنگ سے الیکٹرو پلیٹنگ پروسس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہم نے یہ دیکھا کہ الیکٹرو پلیٹنگ کے لیے ہم ڈیولپ کرتے ہیں الیکٹرو لیٹک سل الیکٹرو لیٹک سل میں پروسیج ہوتا ہے ایک نون سپونٹینیس ریڈاکس رییکشن ہم جس میٹل کو ڈیپوزٹ کرنا چاہتے ہیں آن ڈا سروس آف اوبجیکٹ اس میٹل کا بناتے ہیں انوڈ اور جنرلی جو الیکٹرو لائٹ یوز ہوتا ہے الیکٹرو پلیٹنگ الیکٹرو لیٹک سل میں وہ اسی میٹل کا سوٹ ہوتا ہے جسے ہم ڈیپوزٹ کرنا چاہتے ہیں اور کیتھوڈ وہ اوبجیکٹ ہوتا ہے جس پر میٹل کی لیئر کو ہم ڈیپوزٹ کرنا چاہتے ہیں ایکچولی اینوڈ پر میٹل اوگزیڈائز ہوکی پوزیٹیو آئین میں چینج ہو جاتا ہے اور چلے جاتا ہے الیکٹرو لیٹک سلیوشن میں اور وہاں سے آفٹر ریڈکشن وہ ڈیپوزٹ ہو جاتا ہے on the surface of cathode یعنی on our object جس کی ہم الیکٹرو پلیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آج ہم ڈسکس کریں گے الیکٹرو پلیٹنگ of کرومیوم زنک ٹین اینڈ کوپر تو پہلے بات کرتے ہیں کرومیوم کی الیکٹرو لائٹ کرومیوم سلفیٹ ایکویس پلس لیٹل سلفیوری کے سڈ یعنی ہم نے ایکویس سلیوشن کرومیوم سلفیٹ کا لینا ہے اور پھر اس میں سمال اماؤنٹ میں پٹ کر دینا ہے سلفیوری کے سڈ کو یہ ہمارا الیکٹرو لائٹ ہوگا اس الیکٹرو لیڈک سل میں انوڈ انٹی مونیل لیڈ رییکشن ڈیر سڈینٹس رییکشن ڈسکس کرنے سے پہلے ایک کانسپٹ ہمیں انڈرسٹین کرنا ضروری ہے کہ جب ہم ایکویس الیکٹرو لائٹ کی الیکٹرولیسز کرتے ہیں تو ایکچولی چار طرح کے آئینز ہوتے ہیں دو آئینز وارٹ کے اور دو آئینز الیکٹرو لائٹ کے اور یہاں کمپیٹیشن ڈیویلپ ہوتا ہے فر آگزیڈیشن اینڈ ای ریڈکشن بیٹوین آئینز کرونیم سیلپیٹ الیکٹرو لائٹ ہے واتر میں پٹ کریں گے تو یہ آئینز ہو جائے گا کرونیم آئین میں اور سیلپیڈ آئین میں اینوڈ ہائیڈروکسائیڈ آئین پریزنٹ ہے کرونیم سیلپیڈ کے ایکویس سلیوشن میں بیر موونگ فور الیکٹرون یہ ہائیڈروکسائیڈ آئین کنورڈ ہو جائیں گے واتر کے دو مالیکیون میں اور آکسیجن کے ایک مالیکیون میں اس مین اس الیکٹرولیٹک سل میں کمپیٹیشن ڈیویلپ ہو گیا بیٹوین سیلپیڈ آئین اینڈ ہائیڈروکسائیڈ آئین اور یہ کمپیٹیشن ون کر گیا ہائیڈروکسائیڈ آئین اس مین ہائیڈروکسائیڈ آئین میں آگزیڈائز ہونے کی کیپیپیلٹی سیلپیٹ آئینز کے مقابلے میں زیادہ ہے اس لئے سلپیڈ آئین سلوشن میں پیزنٹ رہیں گے ایز فری آئین اور ایز سپیکٹیٹر آئین کرومی آئین آفٹر ایکسیپٹنگ تھری الیکٹرون کنورڈ ہو جائے گا کرومیوم نیوٹرل آدم میں ایٹس مین کرومیوم سلپیٹ ہمارا الیکٹرولائٹ وارٹر کی پریزنس میں پہلے آئینائز ہوا کرومیوم آئین میں اور سلپیٹ آئین میں اور اس کے بعد کرومیوم آئین موو کیا ٹوورڈز کیتھوڈ اور وہاں ہوئی اس کی ریڈکشن اور یہ کیتھوڈ پہ ڈپوزٹ ہو گیا ایز کرومیوم نیوٹرل ایٹم ایٹس مین کیتھوڈ کی سرفس اب کمپلیٹلی کمر ہو گئی ہے ویڈ کرومیوم ایٹمز تو ہم نے کیتھوڈ کو سیف کر لیا ہے کوریجن سے یعنی ایکسٹرنل ایر سے اور مسجد سے ہم پہلے سٹیل کو کرومیوم یا کرومیوم کی ہلپ سے الیکٹروپلیٹیڈ کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ہم ڈپوزٹ کرتے ہیں کرومیوم کو ایکچولی کرومیوم سٹیل کی سرفس پہ ڈائریکٹلی ایڈہیر نہیں ہو پاتا تو ہم پہلے سٹیل کی سرفس کو الیکٹروپلیٹیڈ کرتے ہیں ویڈ نکل اور کپر اور پھر نکل اور کپر کی سرفس کی اوپر ہم ڈپوزٹ کرتے ہیں کرومیوم کو اس میں سے کرومیوم کمپلیٹی ایڈہیر ہو جاتا ہے آن دا سرفس آف سٹیل ویڈیز آلرڈی الیکٹروپلیٹیڈ ویڈ نکل آر کپر اب ہمارا سٹیل سیف ہو گیا ہے کوریزن سے اب اس کو زنگ نہیں لگے گا کیونکہ سٹیل اوے ہو گیا ہے موائسٹ ایر سے یعنی واتر ویپر سے اور ایر سے سٹوڈینٹس اب ہم بات کریں گے زنگ پلیٹنگ کی یعنی زنگ کو ہم کیسے ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں سٹوڈینٹس 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 پینٹ کرنا چاہتے ہو زنگ کو اس کو پہلے کلین کرنا ہے آپ نے الکیلائن ڈیٹرژنس سے اور پھر ایسٹ سے تاکہ جو رسٹ آلریڈی پریزنٹ ہے وہ ریموو ہو جائے الیکٹرولائٹ is زنگ سلفیٹ زنگ پلیٹنگ میں جو الیکٹرولائٹ ہم یوز کرتے ہیں وہ زنگ سلفیٹ ہے زنگ سلفیٹ الیکٹرولائٹ ہے جب ہم اس کا ایکویس سلوشن بنائیں گے تو یہ آئیونائز ہو جائے گا زنگ آئین میں اور سلفیٹ آئین میں اب زنگ آئین ڈیفنیٹلی موو کرے گا ٹو ورڈز کیتھوڈ اور وہاں اس کی ہوگی ریڈکشن یعنی زنگ آئین آفٹر ریڈکشن ایڈھیر ہو جائے گا آن دا سرفیس آف آبجیکٹ جس کو ہم سیف کرنا چاہتے ہیں فروم کوریجن سٹوڈینٹس پینسپل آف الیکٹرو پلیٹنگ بہت سیمپل ہے جس ایلیمنٹ کو آپ دوسری ایلیمنٹ پر ایڈھیر کرنا چاہتے ہو اس ایلیمنٹ کا بناو آپ اینوڈ اور جو الیکٹرو لائٹ آپ یوز کروگے وہ اسی اینوڈ کا سالٹ ہوگا تو جب آپ الیکٹریسٹی پاس کروگے الیکٹر کرنٹ اپلائی کروگے تو ایلیمنٹ اینوڈ کا پہلے کنورٹ ہوگا اپنے پاوزیٹی وائن میں آفٹر اوکزیڈیشن الیکٹرو لائٹ کے سلوشن میں آ جائے گا اور وہاں سے موو کر جائے گا ٹوورز کیتھوڈ اور آفٹر ریڈیکشن یہ کیتھوڈ کی سرفس پر ایڈھیر ہو جائے گا اس ویسے ہم ایک ایلیمنٹ کی لائر ڈیویلپ کر لیتے ہیں دوسری ایلیمنٹ پر اور اس ویسے جس ایلیمنٹ پر ہم لائر ڈیویلپ کر رہے ہیں دوسری ایلیمنٹ کی وہ سیف ہو جاتا ہے کریجن سے تین پلیٹنگ الیٹرولیٹ is تین سالٹ انوڈ is of تین میٹل کیتھوڈ is made of سٹیل کرنٹ is applied for الیکٹر پلیٹنگ جس like زنگ پلیٹنگ ہم تین پلیٹنگ بھی پرفارم کرتے ہیں ہم تین ایلیمنٹ کا بنائیں گے انوڈ سٹیل کا بنا ہوا ہوگا ہمارا کیتھوڈ اور جو سالٹ as an الیکٹرولائٹ ہم use کریں گے وہ تین کا سالٹ ہوگا وہی سیم پرنسپل مائے در سٹوڈنٹس وہی سیم پروسیجر جو آلڈی ہم ڈسکس کرتے آ رہی ہیں کہ تین ایلیمنٹ کا بنا ہوا ہے انوڈ آفٹر اوگزیڈیشن تین ایٹم کنورٹ ہو جائے گا تین پوزیٹی وائن میں آ جائے گا الیکٹرولائٹ کے سلوشن میں اور الیکٹرولائٹ آلڈی تین کا سولٹ ہے اب سرفس پہ جبکہ کیتھوڈ بنا ہوا ہے پیور کوپر کا اور جو الیکٹرولائٹ ہم اس الیکٹرولیڈک سیل میں یوز کرتے ہیں وہ ہے کوپر سلفیٹ اب ہوگا یہ آفٹر آگزیڈیشن کوپر ایمپیور اینوڈ سے آ جائے گا سلوشن میں یعنی کوپر سلفیٹ سلوشن میں ایز کوپر پلس ٹو آئین اور یہی کوپر پلس ٹو آئین موو کر جائے گا ٹو ورڈز کیتھوڈ اور وہاں اس کی ہوگی ریڈکشن ایٹس میین ہم نے این پیور کوپر کو شیٹ سے آئیسولیٹ کیا یعنی اینوڈ سے باہر نکالا الیکٹرولائٹ کے سلوشن میں لے آئے اور وہاں سے اس کو مایگریٹ کروایا تو ورڈز کیتھوڈ اور وہاں اس کی ہوئی ریڈکشن سارے کا سارا کوپر ایم پیور کوپر شیٹ سے یعنی اینوڈ سے پہلے آئے گا الیکٹرولائٹ کے سلوشن میں کوپر سلوشن میں اور وہاں سے مایگریٹ کر جائے گا تو ورڈز کیتھوڈ جو بنا ہوا ہے پیور کوپر کا اس وے سے ہم کوپر کو ایم پیور کوپر شیٹ سے آئیس ولیٹ کر لیتے ہیں اور اسے ڈیپوزیٹ کر دیتے ہیں آن دا سرفس آف کیتھوڈ اور پیچھے جب کوپر نکل جائے گا تو اینوڈ میں وہ ایم پیور جائیں گی جو کوپر میں پریزن تھیں اور اس کو ہم بولتے ہیں مڈ آف میٹل اب ہم رییکشن دیکھیں گے کیسے کوپر آگزیڈائز ہوتا ہے اینوڈ پی اور کیسے کوپر ریڈیوز ہوتا ہے کیتھوڈ پی سٹوڈنٹس اینوڈ پی آلویز آگزیڈیشن کیتھوڈ پی آلویز ریڈکشن ایٹ اینوڈ کوپر بائی لوزنگ ٹو الیکٹرون کنورٹ ہو رہا ہے کوپر پلس ٹو آئین میں اور یہی کوپر پلس ٹو آئین بائی ایکسپٹنگ ٹو الیکٹرون ڈیپوزٹ ہو رہا ہے کیتھوڈ پی آفٹر ریڈکشن ایٹس مین ہم نے کوپر کو پیوری فائی کر لیا ہے ہم نے ایمپیورٹیز کو کوپر میٹل سے الگ کر دیا ہے میڈے سٹوڈینٹس اگر ہم پورے الیکٹرو پلیٹنگ پروسس کو سمیرائز کریں تو اس ویسے کر سکتے ہیں کہ ہم پہلے اسٹیبلش کریں گے الیکٹرولیٹک سیل جس میں اینوڈ اس مٹیریل کا بنا ہوا ہوگا جسے ہم ڈیپوزٹ کرنا چاہتے ہیں on the surface of object اور الیکٹرولیٹ جنرلی اسی اینوڈ کا سالٹ ہوتا ہے جس کو ہم ڈیپوزٹ کرنا چاہتے ہیں on the surface of object اور کیتھوڈ وہ object ہے جس پر ہم دوسری ایلیمنٹ کی یعنی اینوڈ کی لیئر لانا چاہتے ہیں انوڈ پہ always oxidation کیتھوڈ پہ always reduction اور یہ process proceed ہوتا ہے with the help of electricity یعنی electric کرنٹ آپ پاس کروگے then یہ redox reaction proceed ہوگا اس لیے ہم بولتے ہیں کہ electrolytic cell میں proceed ہوتا ہے ایک non spontaneous redox reaction my day students آپ نے جتنی بھی ہم نے electro plating کی techniques examples discussing ہیں ان کو آپ نے textbook سے بھی thoroughly read out کرنا ہے and after reading آپ نے notebook پہ reactions کی diagrams کی practice بھی کرنی ہے تو نیش رچھ تک کے لیے اپنا خیال رکھ گا اللہ حافظ لیے موسیقی